کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ جو نائنصافی ادالتوں میں ہوتی ہے اس کی کوئی نظیر کسی بھی ادالتی تاریخ میں نہیں ہے آپ یہاں ابھی اندر جائیں آپ کو سینئر افسران حکومت کے ملیں گے کاروباری حضرات ملیں گے جو پانچ پانچ آٹھ آٹھ دس دس سال سے یہاں پر انصاف کے تلاش میں بیٹھے ہیں بس تاریخیں لگتی ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے پچھلی حکومت نے پانچ ترامیم کی حالانکہ ترامیم ایک چاہیے تھی کہ اس جو نائب کا آٹھنننس سے اس کو ریپیل کیا جائے اس کو ختم کیا جائے لیکن انہوں نے پانچ ترامیم کی اور پچھلے چیف جسٹس صاحب جاتے جاتے آخری ہفتے کے اندر ان ترامیم کو رد کر کے چلے گئے یعنی جو پارلیمان نے قانون بنایا تھا چیف جسٹس صاحب نے مینچ اپنی مردی کا بٹھایا اور کہا کہ یہ اب ملک کا قانون نہیں ہے میں نے کبھی بھی یہ پیٹیشن فائل نہیں کی کسی عدالت میں کہ ہمیں کسی ترامیم کے تحت ریلیف ملے میں پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ آپ ان کیسوں کو چلائیں اس عدالت میں جو کیس لگا ہے وہ کیس یہ ہے کہ پی ایس او کے ایم ڈی پاستان سٹیٹ آل کے ایم ڈی لگائے گئے اور وہ غلط لگائے گئے تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی آ کر عدالت میں یہ کہے کہ کیا غلطی ہم سے ہوئی ہے چار ہم عذرات ہیں اور پچھلے یہ پانچمہ سال ہے کہ ہم ان عدالتوں میں پھیت رہے ہیں تو انصاف کا تقاضی کہاں گیا انصاف کہاں گیا یہ آج کسی کو نظر نہیں آتا یہ بدنصیبی ہے اور جب آج کے افسران ان افسران کی حالت دیکھتے ہیں تو کوئی شخص بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے اس بات کا کسی کو احساس نہیں ہے بہت سے جج جب یہ کیس چل رہا تھا ان عدالتوں سے ریٹائر ہو کے چلے گئے کوئی ٹرانسفر ہو گئے کیس وہیں پڑے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کیسوں کو چلائیں پاکستان کے عمام کو دکھائیں یہاں پر کون سی کرپشن ہوئی ہے کون سا غلط کام ہوا ہے ہمیں بار بار عدالت میں کہا جاتا ہے کہ اس کیس میں کرپشن کوئی نہیں ہے تو پھر ہوا کیا ہے ہمیں یہ بتا دیں یا تک کوئی بتا نہیں سکا کہ ان کیسوں کی حقیقت کیا ہے اور یہ بدنصیبی ہے کہ آج نیب جیسا ادارہ ملک کے اندر موجود ہے جس کا مقصد صرف سیاست کو توڑنے اور جوڑنے کا کام ہے اور کچھ نہیں ہے کہ کسی طرح سیاستدانوں کو دباؤ میں رکھا جائے اور جب بھی ضرور پڑے تو یہ کیس ان کے خلاف استعمال کیے جائے یہ بدنصیبی ہے یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو جو اس ملک کے عالی عدو پر رہی ہو ان کو انصاف نہ دے پائیں تو پھر عام آدمی انصاف کی کیا توقع رکھے گا یہ معاملہ ذرا میں امید کرتا ہوں کہ موجودہ چیف جسس کا نوٹس لیں گے نیب کے چیئرمن بھی نہیں آئے وہ نوٹس لیں اور ان کے استعار میں ہے کہ ان کیسوں کو یا پروسیکیوٹ کریں یہاں پر وٹنسز آئیں بات کریں یا ان کیسوں کو ختم کریں یہ مناسب نہیں ہے یہ انصاف کا تقاضی نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگییں سالہ سال پانچ پانچ آٹھ آر دس دس سال وہ رکی ہوئی ہیں نہ کاروبار کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں نہ نوکری مل سکتی ہے یہ انصاف ہوتا ہے یہی بات آپ نے پہلے بھی کی ہے آج بھی کرتے ہیں اور میں پھر گزارش کروں گا اس حکومت سے بھی اگلی حکومتوں سے بھی کہ اس نیب کے ادارے کو ختم کرنے ورنہ آپ کا ملک نہیں چلے گا جناب جی استقبال کے لیے بلائے نہیں جاتا استقبال وہ سیاسی جی نہیں میں وہاں نہیں تھا جناب یہ پتہ ہے آپ تو عوامی آدمی عوامی استقبال میں رہنے سے آپ اسی لیے سے تو یہ بڑا اعتماع ہو آیا اس میں آپ کو نہیں نہیں میرے بھائی استقبال میں جانا ضروری نہیں ادارے سے دماؤنی جانا میں نہیں کیا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے جی میں پارٹی کا سینئر لیڈر نہیں ہو میں ادارے میں آپ جاتی میں کوکو کر رہا تھا جی میں ادارت میں کھڑا ہوں سر آپ کی باتوں سے اس طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت جلدہ آپ ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں کوئی نئی پارٹی کا جو ہے وہ اناؤنس کرنے والے ہیں میں وہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں دوسری جماعت کے لوگ ہیں میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ کوئی سٹینڈنگ ملٹری کورٹ نہیں ہے کم از کم میری نالج بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے فوجہ نبیل صاحب بتا دے کوئی ہے یا نہیں ہے ملٹری میں کورٹ مارشل ہوتا ہے ایک سمری کورٹ بنائے جاتا ہے وہ کورٹ مارشل کرتا ہے اس میں کچھ جورسڈکشنز ہیں جہاں پر سیولین اگر ملوث ہو کسی ایسے باملے میں کسی فوجی افسر کے ساتھ تو اس کا آپ کر سکتے ہیں اس کو وہاں پر ٹرائل کر سکتے ہیں ماضی میں ہوئے بھی ہیں لیکن آپ سمریم کورٹ نے واضح انسٹرکشنز دے دی ہے کہ یہ ٹرائل نہیں ہو سکیں گے تو پھر جو بھی دوسرا عدالت ہے اس کے اندر وہ ٹرائل ہو جائے اچھا شاہ صاحب آپ نیاب قوانون پر پہلے بھی تنقید کرتے ہیں آپ بھی تنقید کرتے ہیں لیکن جب آپ وزیر آزم تھے برطور وزیر آزم تو آپ نے اس قانون کو ریپیل کرنے کی کوشش نہیں ہو کی بلکہ اٹمٹ کوئی کی نہیں آپ نے دوسرا ہی ہے سکرین کورٹ نے ایک نئی نظیر بنا دی ہے کہ لائف کورٹ کا سلسلہ تو آپ کی ایک ڈیمانڈ ہو دیتی ہے آپ ڈیمانڈ کریں گے جی بلکل میں ابھی آپ سے سامنے کہہ چکا ہوں کہ آپ کیمرے لگائیں اور لائف بتائیں لوگوں کے ہو کیا رہا ہے ان کو بتائیں کہ ہم ہر دوسرے تیسے ہفتے پیش ہوتے ہیں وہ پھر تاریخ مل جاتی ہے حقیقت بتائیں عوام کو اور جو نیب کی بات ہے میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں کہ اس کو کوئی ایک جماعت ایک شخص ریپیل نہیں کر سکتا یہ کنسنسس سے ہوگی دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک سے بڑا کام ہوا لیکن آخری وقت پہ اس میں جو سینٹ کے اندر بل تھا اس کو وہاں پہ نہ پی ٹی آئی نے سپورٹ کی حالانکہ پہلے وہ سب خواہش بانتے ہیں نہ پیز بارٹی سپورٹ کی بھائی صاحب یہ بتا دے میاں صاحب آ چکے ہیں آپ کیا آپ کا ان سے ملاقات ہوگی ارادہ ہے نمبر ون یا آپ کا سیاسی لاعمل آئندہ کا کیا ہوگا کیا نون لیگ کی اٹکٹ پر آپ الیکشن لڑے گی میرے بھائی سیاسی لاعمل میں بتا دوں گا سیاست کی بات آپ نے کرنی ہے تو لیدہ پریس کانفرنس کرنے سیاسی لاعمل یہ ہے نہ یہ الیکشن جو ہیں یہ ملک کے کوئی ریلیف دے پائیں گی میرے بھائی میں نون لیگ سے الگ ہوں یا نہ ہوں سوال یہ نہیں ہے میں سوال آپ کے سامنے رکھا ہے ملکی سیاست کا جس الیکشن میں نہ عوام کو فائدہ ملے نہ ملک کو فائدہ ملے جس سیاست سے ملک کا نقصان ہو عوام کا نقصان ہو میں اس کا قائل نہیں مختلف سیاسی عدوار گزریں سیاسی جماعتیں سامنے آئی ہیں یہ بتائیے گا اسٹیبلشمنٹ آپ جو موجودہ اس وقت سیاست چلی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی انوالمنٹ بہت زیادہ ہوگی اس وجہ سے آپ تھوڑی سی سیاست سے الگ ہوئے ہیں یا کوئی اور معاملہ نہیں دیکھیں میں نے کہا نا جو سیاست ملک کے حق میں نہ ہو عوام کو ریلیف نہ دے سکے میں اس کا قائل نہیں سارا آپ سے لوگ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ گیارہ کھڑانوں میں شامل ہوتے تھے میں گیارہ کھڑانی میں نہیں تھا میں دوسرے دو نمبر میں دیکھیں یہ سیاست جو ہوتی ہے یہ آپ کا اپنا کام ہوتا ہے میں سیاست کو ذمہ داری سمجھا ہے اور اسی کو اس طرح کام کی ہے جب میں ذمہ داری پوری نہ کر سکوں جب میں جس بات کا قائل نہ ہوں اس میں حصہ نہیں لیتا شاہ صاحب یہ سوال بار بار اس لیے آ رہا کہ ایک پاکستان کا پاکستان میں آپ لوگوں نے سیمینارز کیے پھر اچانک نئی پارٹی کا شور شروع ہو گیا پھر اچانک پتا چلا جی آمیہ صاحب سے ملاقات کے لیے لندر پون گئے اس کے بعد ڈائنٹ آئے فش یہ آپ کی ایک سوچ ہے ریمیجنگ پاکستان اس لیے تھا کہ جگائے جائے ان جماعتوں کو کہ جاگے اور ملک کے حالات کو دیکھیں کہ ملک کہاں پر ہے آج بدقسمتی یہ ہے آپ مجھے ایک سیاسی لیڈر کا بیان دکھا دیں جس میں ملک کی بات کی ہو جس نے عوام کی تکلیف کی بات کی ہو اس کے حل کی بات کی ہو آج بات صرف ہوتی ہے اقتدار کی اقتدار میں کیسے آئیں گے ہر قیمت پر آئیں گے یہ سیاست کا محکم از کم قائل لیں آپ سے آپ سے پتا چل جاتا ہے آزادی سیاست بھی ہے اس ملک پر آزادی سیاست ہے جتنی جتنی آزادی سیاست ہے یہ چیزیں بہت جڑی ہوتی ہیں میں نے کہا سیاسی موسم کی تبدیلی سے کیا ہوگا کیا ملک مسائل حال ہوں گے مجھے وہ تبدیلی چاہیے جس سے ملک مسائل حال ہو جس سے عوام کو ریلیف ملے یہ ملک ترقی کریں آپ سب ادرات اپنے حالات دیکھیں کہ آپ آج کے حالات کیا آپ کی بہتر ہیں آپ عام آدمی سے سڑپ کا پوچھیں آپ کو پتا چل جائے گا ملک کے حالات کیا ہے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے مجھے تو نظر نہیں آتی تو آپ بتائیں کوئی حل بتا رہے ہیں میں نے حل میں نے بریم مہدنگ پاکستان میں ہر روز حل بتایا ہے جب تک آپ آئین اور قانون کے مطابق سیاست نہیں چلے گی ملک کے نظام نہیں چلے گا ریفارمز نہیں ہوں گے آپ کو ملک آگے نہیں پڑے گا میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ نیب رہے گا تو ملک نہیں چلے گا نواز شریف صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اب ہم آگے ہیں سیاست میں چینج بھی آئے گی اور یہ ملک ترقی بھی کرے گا بہت سی نئی پالیسیز جو ہیں وہ اپنے ساتھ لکھا ہیں آپ پہ چکا کرتے ہیں پالیسیز آئیں عوام کے سامنے آئیں ان کو حل ملکی جوڈیشی لیڈیشپ اکٹھی نہیں بیٹھے گی ملک کے مسائل کا حل نہیں نکلے گا یہ بات یاد رکھیں آج اگر ہم کو ملک احساس ہو یہ چھ سات لوگ ہیں آٹھ لوگ ہیں دس ہیں جتنے بھی ہیں ایک ٹیبل پر عوام کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں ان کی تکلیف کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں ملک کے مسائل کا حل ڈونتے ہوئے نظر آئیں پھر ملک آگے چلے گا ورنہ اپنے ماضی میں بھی بہت مار کھائی ہے اس کے بعد بھی مار پڑی ہے آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کیا الیکشن اگلے تین مہینے میں چھ ماہ میں آپ گھٹا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ میری سیاسی بصیرت کا کام نہیں ہے یہ قانون اور آئین کا کام ہے آئین کہتا ہے کہ الیکشن ہوں گے الیکشن الیکشن کمیشن نے کرانے ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ جنوری میں ہو گئے تو ان کی بات تو یقین کرنا پڑتا ہے آپ جیسا آدمی اگر اس سیسٹم سے مایوس ہے تو عوام خیر بھی تو وہ کوئی کیسے رکھتے ہیں میں کبھی مایوس ہو نہیں سکتا میرے پاس یہ گنجائش نہیں ہے اگر میاں صاحب الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں تو وقع ہے کہ جنوری میں تو مارک تک ہو جائیں گے کہ میں اس الیکشن کا ہی قائل نہیں ہوں ساداکت عباسی صاحب اکتے وہاں سے الیکشن لڑے وہ قائل ہو گئے اب بس ٹھیک ہے جو پولٹیکل لیڈرز ہیں ریا ہو یا نہ ہو پیرول پہ آ جائیں لیکن بیٹھنا پڑے گا یہ بات سمجھ نہیں پڑے گی ہمیں نہیں بیٹھیں گے تو پھر کل بیٹھنا پڑے گا نقصان زیادہ ہوگا کل نہیں بیٹھیں گے تو پرسوں بیٹھنا پڑے گا تو بہتر ہے کہ آج بیٹھ جائیں لیکن شاید صاحب جو بات آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں خان صاحب تو کسی کو ساتھ ہاتھ میں لانا نہیں چاہتے بیٹھنا نہیں چاہتے بس پھر نہیں ہوگا پھر سب کو تکلیف ہوگی ایک دن تو بیٹھ رہی پڑے گا سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے سر